حضرت قویس قرن رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہے اور ان میں سب سے افضل ہے قرن یہ یمن کے ایک بستی کا نام ہے اور قویس اس بستی میں رہتے تھے اس وجہ سے اس بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو قویس قرنی کہا جاتا ہے حضرت قویس قرن رحمت اللہ علیہ حضرت قویس قرن رحمت اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور اس نے اسلام بھی لایا لیکن اس کے دل میں یہ چاہت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور آپ کی زیارت کرلوں ایک مرتبہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بیجا کہ میرے دل کی یہ چاہت ہے کہ آپ کی دیدار کروں آپ کی زیارت کروں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں لیکن میری ماں بیمار ہے اس کو خدمت کی ضرورت ہے اب میں کیا کروں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میری ملاقات اور زیارت کو چھوڑ دو لیکن ماں کی خدمت نہ چھوڑو ماں کی خدمت کرتے رہو حضرت قویس قرن رحمت اللہ علیہ ماں کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا حضرت عویس قرن رحمت اللہ علیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کا شوق ماں کی خدمت پر قربان کر دیا حتیٰ کہ صحابی بننے کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو بھی ماں کی خدمت پر قربان کر دیا لیکن حضرت عویس قرن رحمت اللہ علیہ نے ماں کی خدمت پر صحابی بننے کا جو مرتبہ اور مقام ہے قربان کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کی خدمت کا یہ سلہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا اے عمر میری امت میں ایک شخص آئے گا اس کا نام اویس ہوگا اس پر برس کی بیماری لاحق ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرمائے گا لیکن ایک درہم کی بقدر سفیدی کا داغ اس کے پہلوں میں باقی رہے گا اور جب تو اس کو دیکھے تو تجھے اللہ یاد آ جائے گا اور جب اس سے ملاقات کرے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اپنے لئے دعائی مغفرت کی درخواست کرنا کیونکہ وہ ایک ایسا بزرگ انسان ہے کہ اگر اللہ پر بروسہ کرے اور کسی بات پر قسم کھائے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قویس کرنی کی تلاش شروع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں لیکن وہ نہیں ملے پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں اس کو تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور میں اس کو تلاش کیا جگہ جگہ قافلہ قافلہ سے پوچھتا کہ تم میں اویس نامی شخص ہے یہاں تک کہ دس سال تلاش میں گزر گئے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے دوران اعلان کیا کہ یمن والے الگ ہو جاؤ پھر فرمایا مراد قبیلے والے کڑے ہو جاؤ باقی سب بیٹھ جاؤ پھر ان کو فرمایا تم میں اویس نامی شخص ہے ایک آدمی آگے پڑھا اور کہنے لگا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں پوچھتے ہو جس کو لوگ اویس اویس کہتے ہیں وہ تو انتہائی کم درجے کا انسان ہے اور بے حیثیت انسان ہے آپ جیسی ہستی اس کے بارے میں پوچھتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اب وہ حدود حرم میں موجود ہے اس نے کہا جی ہا عرفات کے میدان کے متسل عراق کی جاڑیوں میں لوگوں کے اونٹوں کو چھراتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لیا گدے پر سوار ہو کر ان جاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پر کڑا ہے اور سجدی کی جگہ پر اس کی نگاہ ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہی ہے وہ شخص جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں اس نے ان کی آواز کو سن لیا تو اس نے نماز مختصر کر کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے انہوں نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا علیکم السلام ورحمت اللہ پھر انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے وہ کہنے لگا عبداللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ہمیں یہ پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک عبداللہ اللہ کا بندہ ہے لیکن میں تجھے رب کعبہ کی قسم دیتا ہوں کہ تُو ہمیں وہ نام بتا جو آپ کی مانے پیدائش کے وقت آپ کے لئے رکھا تھا وہ کہنے لگا میرا نام اویس بن مراد ہے پھر انہوں نے اس سے کہا ہمیں بایا پہلو دکھاؤ تو اس نے کپڑے کو یوں ہٹایا تو وہاں ایک درہم کی بقدر سفیدی تھی ترہدت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ جب اویس سے ملاقات ہو جائے تو اسے میرا سلام کہہ دینا اور یہ بھی فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا اپنے لئے مغفرت کی دعا کی درخواست کرنا جب اویس نے یہ سنا تو اویس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہنے لگے کہ حجو صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا کہ مجھے سلام پیش کر رہا ہے اور تمہارے لئے دعا کرنے کی درخواست کر رہا ہے تو یہ ہے والدین کی خدمت کا صلح تو یہ ہے ماں کی خدمت کا صلح کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے ہستیہ جنہیں دنیا میں جنت کا پروانہ مل گیا ہے وہ اپنے لئے مغفرت کی دعا کی درخواست کر رہے ہیں اور حضرت علیہ وسلم اسے سلام پیش کر رہے ہیں